واقعات بچ شکن سلطان محمود غزنبی قسط نمبر چھانسٹھ اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین راج پوتوں نے قلعہ کی دیوار پر سے تیروں اور برچیوں کا می برسا دیا سلطان کو اس حلے میں کافی زیادہ جانے نقصان اٹھانا پڑا مگر سلطان نے حلے جاری رکھے ہوئے تھے قلعہ کی لمبائی ڈیڑھ مل تھی سات روز تک غزنی کی فوج نے قلعہ سر کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا مگر ذرا سی بھی کامیابی نہ ملی آٹھویں روز کی شام گہری ہو چکی تھی ناظرین سلطان نے اس جانباز جیش کو ساتھ لیا جو اس نے تیار کروایا تھا اس جیش کی نفری تین سو کے قریب تھی ناظرین سلطان نے رات کی تاریکی میں اس جیش سے کہا کہ غزنی کی عزت اور آبرو تم سے جان کی قربانی مانگ رہی ہے اگر تم میں سے کوئی اپنی جان کی قربانی نہیں دینا چاہتا تو اس سے اجازت ہے کہ وہ اپنے جیش میں واپس چلا جائے مجھے تم میں سے کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا مجھے بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ کون چلا گیا ہے میرے مجاہدو اللہ کے سوا آج رات تمہیں کوئی نہیں پہچانتا روز محشر بھی تمہیں اللہ ہی پہچانے گا یہ کہہ کر سلطان خاموش ہو گیا جب کچھ دیر تک کوئی حل چلنا ہوئی تو سلطان نے کہا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم سب میرے ساتھ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو اور میرے ساتھ ہو ناظرین کئی آوازیں ایک ساتھ آئی کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں ہم سلطان کے حکم کے منتظر ہیں ناظرین سلطان نے کہا کہ آج رات تم اللہ کے حکم سے لڑو گے آج رات تم نے کفرستان میں اللہ کا نام روشن کرنا ہے اس قلعے کی ایک دیوار کے ساتھ دریہ بہتا ہے تمہیں نکب لگانے اور سرنگ کھودنے کے لیے اوزار دیے جائیں گے تم میں سے پچاس آدمی نیچے اتر کر پانی میں سے قلعے کی دیوار کو توڑیں گے پانی زیادہ گہرا نہیں ہے اس موسم میں پانی زیادہ گہرا نہیں ہوا کرتا ہاں تھنڈا ہوا کرتا ہے جو تیرنا نہیں جانتا وہ دریہ میں نہ اترے خطرہ یہ ہے کہ دشمن تمہیں نہ دیکھ لے اگر دشمن نے دیکھ لیا تو وہ اوپر سے تیروں اور برچیوں کا می برسا دے گا اگر تم نے نس دیوار توڑ لی تو باقی کا کام پانی کر لے گا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ قلعے کی دیواریں کیسی اور کتنی چوڑی ہوتی ہیں ناظرین سلطان نے پچاس جانباز الگ کر لیے لڑائی کا زور تھم گیا تھا اندہراہ ہونے کی وجہ سے فضا شور غل اور تیروں سے خالی ہو گئی تھی قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں کچھ سرگرمی ہو رہی تھی ناظرین سلطان قلعے سے پون میل دور تھا اس نے جانبازوں کو اللہ حافظ کہا اور انہیں ہدایہ دے کر دریہ کے کنارے کنارے قلعے کی جانب روانہ کر دیا ناظرین راج پوتوں کو دریہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا غزنی کے پچاس جانباز بہت بڑا خطرہ بن کر دریہ کی جانب سرنگ لگانے کے لیے جا رہے تھے وہ اونچی گھاس اور درختوں کی اوٹ میں چلتے ہوئے قلعے سے کچھ دور ہی دریہ میں اتر گئے ان کے پاس اوزاروں کے علاوہ ہتھیار بھی تھے دریہ کا پانی بہت تھنڈا اور کنارے کے ساتھ کمر تک گہراتا جانباز ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پانی میں چلتے جا رہے تھے وہ دیوار کے قریب پہنچ گئے یہ دیوار عمودی نہیں بلکہ کچھ ڈھلائی میں تھی اس کا فائدہ راج پوتوں کو یہ حاصل تھا کہ وہ اوپر سے نیچے سکھ دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے مگر اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جانبازوں نے پانی میں کھڑے ہو کر اوزاروں سے قلعے کے پتر نکالنے شروع کر دیئے یہ کام خاموشی سے نہیں کیا جا سکتا تھا اور رات کے سناٹے میں تو ہلکی سی بھی آواز دور تک سنائی دیتی تھی ناظرین اوزاروں کی آواز اوپر قلعے کی چھت تک جاتی تھی سلطان نے اس آواز کو دبانے کا انتظام کر رکھا تھا جو ہی جانبازوں نے اپنا کام شروع کیا ادھر سلطان کے حکم سے مسلم فوج نے دریاء کی دیوار کے ساتھ والی دیوار کی طرف دف اور نقارے بجانے شروع کر دیئے ناظرین نفریاں بجنے لگیں سپاہیوں نے نعرے لگانے اور غلغ پاڑا مچانا شروع کر دیا ناظرین ہندو راشپود قلعے کی دیوار پر جمع ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک یہ غلغ پاڑا حلے یا حملے کا ہی ہو سکتا تھا ادھر جانباز اتمنان سے پتھر نکالتے رہے انہوں نے دیوار میں اتنا شگاف کر لیا کہ آگے قلعے کی دیوار کی مٹی آگئی اس کی خدائی مشکل نہیں تھی مگر مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ ساتھ ساتھ دریاء کا پانی کی سرنگ میں داخل ہوتا جا رہا تھا ناظرین سرنگ فراخ اور بلند تھی پچانس آدمی خدائی کر رہے تھے اس لیے یہ کام تیزی سے ہو رہا تھا آگے پھر پتھر آ گئے ناظرین جانبازوں کے پاس بڑے موضوع اوزار تھے انہوں نے پتھر نکالنے شروع کر دیئے سرنگ کم و بیش پندرہ قدم لمبی ہو گئی تھی آخر وہ پتھر ہٹا جس کے ہٹتے ہی قلعے کے اندر کی روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئی جانبازوں نے یہاں پرتی دکھاتے ہوئے بہت سے پتھر ایک ساتھ نکال دیئے اور وہاں اتنا بڑا شگاہ بن گیا جس میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر گزر سکتا تھا اب دریا کا پانی قلعے کے اندر جانے لگا ناظرین قلعے میں کسی نے پانی دیکھ لیا تو اس نے شور مچا دیا جانباز اپنا کام کر چکے تھے وہ پیچھے کو چل پڑے راج پود بھی کسی سے کم نہ تھے وہ مشلے اٹھائے دوڑے آئے وہ سب تلواروں سے لیز تھے غزنی کے جانباز تیزی سے باہر نکل آئے راج پود بھی پیچھے آئے اور دریا میں ہی خون ریز مارکہ لڑا گیا ناظرین سرنگ کے راستے سے مشل بردار بھی دریا میں اتر گئے جس سے دوست اور دشمن کی پہچان آسان ہو گئی سلطان کی نظر انہی جانبازوں پر تھی سلطان نے ان کی خبر لینے کے لیے دو تین آدمی آگے بھیج دیئے انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ دریا میں لڑائی ہو رہی ہے ناظرین سلطان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے دریا میں بے شمار مشعلے نظر آئیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے مشعلے دریا میں تیر رہی ہو سلطان نے کم و بیش تین سو سپاہیوں کو دریا میں اتار دیا اور مشل بردار بھی ساتھ بیج دیئے سلطان نے اپنے سالاروں سے کہا کہ لگتا ہے میرے جانبازوں نے قلعے میں نکب لگا لی ہے اندر سے اسی راستے سے دشمن باہر آیا ہوگا جاؤ دیکھو اور مجھے بتاؤ ناظرین دریا کا پانی قلعے کے اندر جا رہا تھا اور راج پوت سرنگ سے باہر آ رہے تھے لاشیں اور زخمی دریا میں بہتے جا رہے تھے مشعلوں کے شولے دریا کے پانی پر ناچ رہے ناظرین سلطان نے بہت سوچا کہ وہ اپنا ایک دستہ اس سرنگ میں سے قلعے میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں اسے سرنگ کھودنے والے ایک زخمی جانباز جو دریا سے نکل آیا تھا سرنگ کے راستے اندر جانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ بہت جانی نقصان اٹھانا پڑے گا سلطان نے حکم دے دیا کہ دریا سے اپنے مجاہد واپس بلالیے جائیں ناظرین وقائے نگاروں نے روز بروز جو محاصرے کا حال لکھا ہے وہ بہت طویل ہیں مختصر یہ کہ غزنی کے مجاہدوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر قلعے میں دو جگہ نقب لگا لی مگر منج کے راجپوتوں نے بہادری کے ایسے مظاہرے کیے کہ سلطان محمود بھی اش اش کر اٹھا بجائے اس کے کہ غزنی کے سپاہی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے اندر جاتے اندر سے راجپوت باہر آتے اور غزنی کی فوج پر حملہ کرتے تھے ان میں سے جو زندہ بچتے وہ پھر واپس قلعے کے اندر انہی ٹوٹی ہوئی دیواروں والی جگہ واپس چلے جاتے راجپوتوں نے یہاں تک کیا کہ قلعے کے دروازے کھول کر رکے ہوئے سلاب کی طرح باہر آئے اور اسی انداز سے لڑ کر واپس چلے جاتے تھے ناظرین سلطان نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ لوگ جتنے بہادر ہیں اتنے ہی احمق بھی ہیں انہیں موقع دو کہ یہ اسی طرح حلہ بولتے رہے کیونکہ اس طرح یہ اپنی طاقت تیزی سے زائع کر رہے ہیں ناظرین اس دوران رادہ کو مسلسل بے ہوش رکھا گیا جب وہ ہوش میں آتی تو یہی کہتی خدا میرے دل میں اتر آیا ہے وید اسے دوبارہ دوائی پلا کر بے ہوش کر دیتے ناظرین موریخین کے مطابق محاصرے کے پچیسوے روز سلطان نے حکم دیا کہ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے راستے شدین قسم کا حلہ بول دیا جائے اور اگر راجپو دروازے کھول کر باہر نکلے تو دروازے بند نہیں ہونے چاہیے ناظرین پچیسوے روز کی لڑائی فیصلہ کنتی حضرین راجپو اپنی طاقت کم کر چکے تھے جب غزنی کی فوج نے شگافوں پر اور ایک قلے کے دروازے پر حلہ بولا تو راجپو گھبرا گئے مسلمان قلے میں داخل ہو گئے مگر نفری تھوڑی تھی راجپو تو نے لڑنے کی بجائے مرنے کو ترجی دی ان میں بعض کنبوں نے اپنے گھر والوں کو اپنے اپنے گھروں میں بند کر کے اپنے گھروں کو آگ لگا دی اور زندہ جل گئے بعضوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لی اور بعضوں نے جہاں کہیں بھی ہندو عورت نظر آئی اسے قتل کر دیا بعض راجپو تو نے قلے کی اونچی دیوار پر چڑھ کر خودکشی کر لی جب سلطان منج کے قلے میں داخل ہوا تو اس وقت منج آگ میں جل رہا تھا اور اس آگ میں راجپو تو بھی جل رہے تھے یہ سب کی اجتماعی خودکشی تھی صرف شاہی سلطان وہاں گیا وہاں جگہ جگہ عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی داشتاؤں اور خدام کے سینوں میں بھی خنجر اترے ہوئے تھے رائے چند اور رانی کی لاشیں پلنگ پر پڑی ہوئی تھی ناظرین غزنی کے آدمی ہر کمرے میں گئے وہاں ایک جیسا ہی حال تھا صرف ایک کمرہ ایسا تھا جو باہر سے بند تھا کھول کر اندر گئے تو پلنگ پر ایک خوبصورت سی لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی اسے بھی مردہ سمجھا گیا مگر اس نے آنکھیں کھول دی اور امتی ہوئی آواز میں بولی میرے دل میں خدا اتر آیا ہے قریب جا کر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ وہ زخمی نہیں بیمار ہے اس نے مری ہوئی آواز میں پوچھا کیا تم مسلمان ہو تمہارا سلطان کہا ہے اسے بلاؤ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے خدا کا نام لے کر مر رکی میں اس کے ہاتھ چوم کر مروں گی سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے بولے کہ ایک لڑکی کے لیے سلطان کو نہیں بلایا جا سکتا اس نے مایوسی سے سب کی طرف دیکھا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا وہ مر چکی تھی وہ رادہ تھی جس کو مسلسل بے ہوش رکھنے والی دوائی پلائی جاتی رہی تھی اور اسی مسلسل دوائی کے اثر نے رادہ کو ختم کر دیا تھا ناظرین منج کے بعد سلطان نے قنوچ کی طرف پیش قدمی کرنی تھی مگر اسے ایسی اطلاعات مل رہی تھی جو دھوکہ معلوم ہوتی تھی ناظرین سال بروق نے سلطان کو بتایا تھا کہ سلطان کا اصل مقابلہ قنوچ کے گرد و نوامے ہو مگر بعض اطلاعات ایسی تھی کہ قنوچ تک راستے میں کسی بھی جگہ کہیں بھی فوج کا نام و نشان تک نہیں ہے منج میں سلطان بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا تھا اس لیے وہ فوری پیش قدمی کی حالت میں نہیں تھا ایک روز اسے سالاروں کا حکم دے دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ راجہ بھیم پال بھی اپنی فوج لے کر قنوچ والوں کی مدد کو نہ پہنچ جائے ناظرین سلطان نے کوچ کا حکم دے دیا سلطان نے کوچ کچھ یوں ترتیب دیا کہ ایک حصہ فوج دریائے گنگا کے کنارے کنارے جبکہ دوسرا حصہ دریائے جمنا کے کنارے کنارے تھا ہر آول بڑا مضبوط تھا اس کے پیچھے خود سلطان تھا اور یہی فوج کا بڑا حصہ تھا جس کی حیثیت محفوظہ کسی تھی ناظرین ترتیب کوچ کی نہیں بلکہ جنگی تھی سلطان بیس دسمبر سن ایک ہزار اٹھارہ سن عیسوی آٹھ شابان چار سو نو سن ہجری کو قنوچ پہنچا اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا مگر مزاہمت بڑی کمزور تھی سلطان اسے دھوکہ سمجھا اس نے اپنا عقب محفوظ کر لیا اس نے دیکھ بال کے لیے دور دور تک سوار بیج دیئے اسے ہر لمحہ توقع تھی کہ عقب سے حملہ ہوگا مگر محاصرے کے دوسرے دن ہی قنوچ والوں نے قلعے پر سفید جھنڈا لہرا دیا سلطان نے سب سے پہلے ایک سوار دستے کو اندر بھیجا اس کے پیچھے دو اور دستے اندر گئے اور جب دیکھا کہ اندر امن و آمان قائم ہے تو پھر وہ خود اندر گیا قنوچ کی فوج کے کمانڈروں سے سلطان کو پتا چلا کہ محاصرے سے دو روز پہلے ہی محاصرہ قنوچ اپنے گھر والے افراد کو لے کر کہیں بھاگ گیا ہے ناظرین سلطان نے کمانڈروں سے پوچھا کہ خزانہ کہا ہے تلاش کے باوجود کچھ نہ ملا سلطان نے محل کو زمین سے ملا دیا مندروں کے تمام بھت توڑ کر باہر بھینک دیئے سوال بھروک نے بڑے مندر کے پندیت کو پکڑوا دیا تو اس سے خزانے کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے اس آدمی کو پتا ہے کہ خزانہ کہا ہے مگر اب تک مہاراجہ تمام خزانہ لے کر کہیں چلا گیا ہوگا اب وہاں سے کچھ نہیں ملا ناظرین محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان کے لیے یہ فتح معمولی فتح نہیں تھی اس کی وجہ سے ہندوستان کے وسط میں آزان گونج اٹھی تھی ناظرین چار سو دس سنے ہجری بمطابق ایک ہزار انیس سنے اسویس سلطان مترہ سے تیہو تیغ کرتا ہوا قنوچ اور وہاں سے غزنی واپس آیا تو اس کی اطلاع غزنی پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ سلطان کئی راجوں مہاراجوں سے ہتیار ڈلوا کر غزنی واپس آ رہا ہے لوگ اپنے فاتح سلطان کے راستے میں جمع ہو گئے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور فوج بھی نعرے لگا رہی تھی کہ راستے میں اچانک اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسم برسطہ شک میں دیکھنا مت بولئے گا